نواز شریف اور منتقل کیا جائے گا نواز شریف اور ہل میٹل کے اصل مالک ہیں نواز شریف اساسوں کے لیے جائز ذرائع آمدن بتانے میں ناکام رہے سابق وزیراعظم کرپشن اور بدونوانی کے مرتقب پائے گئے احتساب عدالت کا تحریری فیصلہ ہم تو پتھر کے لوگ ہیں یہ دکھ سہلیں گے نواز شریف کا عدالتی فیصلے پر رد عمل کہا حوصلہ اللہ دیتا ہے میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا میرا عظم بلند اور مضبوط ہے کسی قسم کا خوف نہیں کوئی غلط کام نہیں کیا اسلام آباد میں احتساب عدالت کے باہر ایکشن فلم چل گئی لیگی کارکنان اور پولس میں مڈ بھی پولس کا متوالوں پر لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شرلنگ مظاہری نے اسلام آباد میں ٹائر جلا کر کشمیر ہائیوے بلوک کر دی نواز شریف کی گرفتاری کا سن کر جذباتی کارکن رو پڑے لاہور فیصل آباد ملتان اور اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں شدید احتجاج بہاول پر میں متوالے نے اپنی دکان کو ہی آگ لگا دی مریم نواز کے آج دھڑا دھڑ ٹویٹس پہلے کہا سزا اندھے انتقام کی آخری ہچکی ہے ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے پھر بولی ایک ہی شخص کو کتنی بار نشانہ بناوگے کتنی بار سزا دوگے کتنی بار جیل بھیجوگے نواز شریف جلد واپس آئے گا حکومت کو نواز شریف کا خوف چہے نہیں لینے دے رہا تمہارے دن تھوڑے ہیں انشاءاللہ ان کیسوں میں کوئی فیقیت نہیں تھی نہ ہے لیکن سزا دینی تھی سزا دینے گئی ہے ہم احتجاج کریں گے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ فیصلہ جو ہے یہ اس ملک پر کو اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے آج مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب نواز شریف کو دہشتگرد بنا دیا گیا یہ جیلیں شریف خاندال کے لئے نہیں نہیں ہیں اور نواز شریف اس شخص کا نام ہے جس نے اس ملک کو اللہ کے بذل و کرم سے ایٹ بھی کموت بنایا عدالتی فیصلے پر لیگی رہنما بھی پھٹ پڑے شاہد خاکان نباسی نے کہا نواز شریف کو سزا دینی تھی دے دی گئی سینیٹر مشاہد اللہ بولے عدالتی فیصلہ نہیں مانتے حمزہ شہباز کہتے ہیں گرفتاریوں سے ڈڑنے والے نہیں بیٹے سے تنقواہ وصول کیوں نہیں کی ناہلی کی سزا بیٹے سے پیسے کیوں وصول کیے سات سال قید کی سزا احسن اقبال کا ٹوی نون لیگ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کرے گی لاہور کی کیم جیل میں ایک اور قیدی چل بسا دیپٹی ڈائریکٹر ریونیو الڈی اے محمد سلیم کیم جیل لاہور میں دم توڑ گئے محمد سلیم کو ایک سال قبل کمرشیلائزیشن کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا چند دوز پہلے پروفیسر جاوید کی بھی جیل میں سانسیں رک گئی تھی اس احتساب کے نظام کے اوپر احتجاج نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے کوئی یہ بات نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئمن بلاول بھٹو زرداری جب بھی ان کو نشانہ بنایا جائے گا ہم سڑکوں پر بھی نکلیں گے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد پیپلز پارٹی نے احتجاج کی دھمکی دے دی قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو کارکن سڑکوں پر ہوں گے جی آلے رہنماوں کی کراچی میں دھواندھار پریس کانفرنس مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں خودا پہاڑ نکلا چوہا افسانے کھربوں کی منی لونننگ کے گھڑے گئے جائے ٹی ریپورٹ ناشتے اور صدقے کے بکروں کی بنا دی جو ریپورٹ ایف آئی اے نے دی ہے اس طرح کی ریپورٹ تو ہم پہلے بھی بہت دیکھ چکے ایف آئی اے کی کہانیاں پہلے بھی بہت سن چکے اس طرح کے گراف ہمارے خلاف پہلے بھی پریزنٹ ہوئے تھے تو تاثر یہ تھا کیسے سب کچھ حاج فیصلے ہو گئے کیسے ہم گناہدار ہو گئے اداروں کو آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے کمر زمان کائرہ کا مشپرہ کہا ایف آئی کی کہانی میں کچھ نیا نہیں عدالت کے اندر اور باہر اپنی بے گناہی ثابت کریں گے لطیف خوصہ بولے زرداری گروپ کا کسی بھی مانی ٹریل سے کوئی تعلق نہیں ریپورٹ آج سیل بند کھل رہی ہے عدالت میں جس کی نکول کا ابھی حکم ہوا ہے کہ ہمیں مرام کی جائیں جو متاثرین ہے اس کی مجتہری منادی حکوم کی کاملین ہیں یا بزراء ہیں زفر موج ان کی وہ کئی دنوں سے بقائدہ سلسل سے صفے بھی بتا رہی ہے سات ہزار پانچ سو ہیں والیوم بھی بتا رہی ہے پیسہ بھی بتا رہی ہے ریکمینڈیشنز بھی بتا رہے ہیں جو اس کی یہ یہ ریکمینڈیشنز ہیں پیپل پارٹی کو مکتمائز کیا جا رہا ہے میٹرو کے مسافروں کے لیے بری خبر سستے سفر کی سہولت ختم ہونے والی ہے میٹرو کرائیوں میں دس سے بیس روپے اضافے کا امکان فیصلہ جمعہ کو ہوگا پنجاب حکومت نے دانش سکولوں کو سپید ہاتھی قرار دے دیا سکولوں کے فنڈز روک لیے گئے بجٹ میں دانش سکول کے لیے تین ارب روپے رکھے گئے تھے میں زیانتداری سے سمجھتا ہوں بڑے بھونڈے طریقے سے یہ کیس لڑا گیا ہے لیکن مجھے مایوسی ہوئی شیخ اکرم صاحب نے اس طرح خط لڑایا ہیئر ایس دی لیٹر وچیس گوئنگ تو سولد دی آل پروبلمز دی مدر آف دی سلوشنز کتری خط دو دن انہوں نے طفان کھڑا کیے رکھا اسلام آباد پلاک شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت پر شیخ رشید مایوس ہو گئے کہتے ہیں یہ کیس غیر ذمہ دارانہ اور بھونڈے طریقے سے لڑا گیا مزید کہا پینامہ لیگز کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلی نواز شریف دو دن جیٹی روڈ پر رہے کچھ نہیں نکلا یہاں پہ بچے اتنا نلائق ثابت ہوئے کہ وہ والد کی دفاع میں نہیں آئے اومنی والے کیس میں آپ دیکھیں گے کہ والد اتنا نلائق ثابت ہوا کہ اس نے ساری پروپٹی اپنی جو ہے اس میں اپنے بیٹے کے سیاسی کیلئے کو تباہ کرنے کے لیے اس کے نام کرتے ہیں بارال یہاں تو قیامت کا منظر ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کو ہم نہیں جانتے یہ پروپٹی زنگی ہیں والد صاحب کہہ رہے ہیں میں بچوں کو نہیں جانتے اور دونوں مل کے کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو یہ دادا کی نواز صریف کے بچے والد کے دفاع میں سامنے نہیں آئے نواز صریف کا دفاع کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے وزیر اطلاعات فوا چودری کا لیگی رہنماؤں کو جواب بولے فلیکشپ ریفرنس میں نواز صریف کو تقنیقی بنیاد پر بری کیا گیا احتساب عدالت کے فیصلے سے نون لیگ اور نیب دونوں خوش نہیں نون لیگ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیلنج کرنے کا اعلان نیب کا بھی فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا فیصلہ چرمن نیب نے منظوری دے دی ریلوے خسارہ از خود موٹرز کیس کی سوا سوپریم کورٹ نے ریلوے ارازی پر تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا ریلوے ارازی سے متعلق تمام ہائی کورٹس اور ماں تحت عدالتوں سے حکم امتنائی کی تفصیلات طلب ریلوے ارازی کو ادارے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے شیخ رسید کا موقع یہ ریلوے کی نہیں وفا کی حکومت کی ملکیت ہے چیف چاستس کے ریمارکس شاہ محمود قریشی کی کابل میں افغان صدر اشرف گنی اور ہم منصب صلاح الدین ربانی سے ملاقات دو طرفہ سیاسی تجارتی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ پر اتفاق مزیر خاجہ دورے کے اگلے مرحلے میں تہران چلے گئے افغان دار الحکومت کابل میں منسٹری آف پابلک ورس کی امارت کے نزدیک دھماکہ اور فائرنگ حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری دھماکے سے ہلاکتوں کا خدشہ ہے انڈونیشیا میں ایک اور سونامی کی وارننگ کرو کا دھو آتش فشا کسی بھی وقت لاوہ اگل سکتا ہے ہفتے کوائے سونامی نے بستیاں اجار دی ہر طرف تباہی اور بربادی ہلاکتوں کی تعداد تین سو سے بڑھ گئی کئی مکانات ملبے کا دھیر بن گئے منجاب اور خبر پکتونخواہ میں دھند اندھا دھند ٹرینے اور پروازیں غیر معمولی تاخیر کا شکار حادثات میں دو فراج جاموہک اور تین تیس سخمی ہو گئے سکردو پھر سر ترین مقام پارا منفی دس ریکارڈ کیا گیا ڈانلڈ ٹرم کا جی میٹس کو یکم جنوری سے ہی فارق کرنے کا فیصلہ پیٹرک شینن کو کائے مقام مزیرے دفاع مقرر کرنے کا اعلان نیوزیلینڈ جاپان میں کرسپس کے تہوار کا آغاز ہو گیا باقی ممالک میں تیاریاں زورو شور سے جاری تھائیلینڈ میں ہاتھیوں نے بچوں میں تہائیف تقسیم کیے شرارتی ہاتھی نے رکس بھی کیا فن لینڈ کروشیا اور موسکو میں بھی ہر طرف روشنیا ہی روشنیا ہر کردار میں بے مثال ہر روپ میں منفرد مہین اختر بھولے نہیں بھولتے مدہ آج ان کی 79 سالگرہ منا رہی ہیں سروں کے بادشاہ نے جو گیت گایا عمر کر دیا برے سگیر کے عظیم گلوکار محمد رفیقہ آج رانوے وان جنم دین موسیقی موسیقی موسیقی